اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرے نام رکٹر سائی ملز کری ہے اور میں انڈوکرنالوجسٹ ہوں آج میں آپ کو تھائیرویڈ کے بارے میں کچھ بسکس کرنا چاہتی ہوں تھائیرویڈ ایک گلینٹ ہے جو کہ ہمارے گلے میں ہوتا ہے اس کا فنکشن بہت ہی اہم ہوتا ہے رسم کی تقریباً ہر سسٹم پہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تھائیرویڈ کا زیادہ کام کرنا یا کم کام کرنا دونوں نقصان دے ہوتے ہیں تھائیرویڈ کا بروقت علاج کروا کے اس کو آرام سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور پیچیزوں سے بچا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اگر تھائیرویڈ زیادہ کام کرنے لگے تو بزن کا کم ہونا بھوکتا لگنا بہت زیادہ موشن کا آنا یا پھر ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی لکھنا شروع ہو جائے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ڈاک ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسی طرح اگر اس کو اُلٹا کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر تھائیرویڈ گئیں کم کام کرنا شروع کرتے ہیں یعنی کہ ہائپو تھائیرویڈ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نوتی بہت زیادہ ہو رہی ہے تھکاوٹ بہت ہو رہی ہے وزن بڑھ رہا ہے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے ڈپریشن کے سمٹمز بھی آ رہا ہوتے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تھائیرویڈ کا زیادہ کام کرنا اور کم کام کرنا دونوں کی فرٹلیٹی کو متاثر کرتے ہیں تھائیرویڈ زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے کیونکہ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے تو زیادہ تر خواتین کے اندر پائی جاتی ہے تھائیرویڈ کی بیماریوں میں تھائیرویڈ نوڈیول بھی ہو سکتا ہے جو کی خدا نہ خاصتہ میرگننسی بھی یعنی کی کینسر کا بھی اس میں اندیشہ ہو سکتا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ تھائیرویڈ کی کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلے آپ کا ڈاکٹر آپ کی ہسٹری لے لے گا پہلے آپ کی کیا علامات ہیں پھر آپ کا معاینہ کر کے کہ تھائیرویڈ کیسا ہے کیا وہ بڑا ہوا ہے کیا وہ بڑا ہوا نہیں ہے اور کیا علامات ہیں بلڈ پریشر کیسا ہے پلس کیسی ہے ہاتھوں میں کوئی ٹرائمرز تو نہیں ہو رہے ہیں اور معاینہ کر کے وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیتا جو کہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کروا کے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے تھائیرویڈ نورمل کام کر رہا ہے تیرویڈ کام کر رہے ہیں اگر تھائیرویڈ بگیا ہے یا نہیں ہرا ہمAM بچا جا سکتا ہے اس لئے تھائرویڈ کی علامات کو ہرگت نظر انداز نہ کریں تھائرویڈ کے بارے میں یہ اینڈوکرین ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو یعنی کہ ہورمون کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسے کانٹیک کر سکتے ہیں وایا آلڈ او کانٹیک کر سکتے ہیں میں مام کے لئے کوئی پریکٹس کرتی ہوں بخاری انیورسٹی میں اسیسٹرن پروفیسر ہوں مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میں مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں